لمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی لولو ہائپر مارکٹ دوبائی کے بارے میں جی ہاں بھائی دوبائی کا لولو ہائپر مارکٹ کے نام سے سب جانتے ہوں گے بھائی لولو ہائپر مارکٹ دوبائی میں آپ جو لوگ دوبائی میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ خریداری بھی کرتے ہوں گے سوپنگ مول سب سے زیادہ لولو ہائپر مارکٹ کے ہیں جی ہاں اور ان کے جو چیئرمن پرسن ہے یوسوب علی جی ہاں وہ کیرل کے ہیں آپ سب کو پتائی ہوگا انڈیا کے ہیں اور یہ اپنے لیے بہت فقر کی بات ہے کہ انڈیا کا ایک بندہ آج بلڈ میں نام کمارا جی ہاں دو سو سے زیادہ ان کے ریٹیلر جو اسٹور ہیں لولو گروپ کے نام سے انڈیا میں چلتے ہیں اور وہ پرس کے ایک سوچی کے انصار بتاتوں لگ بگ بتا رہے ہیں کہ پانچ عرب سے زیادہ ان کے پاس سمپتی بتائی جارہی ہے جی ہاں تو یہ بتا دوں دیکھئے ایک چل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں دھرم کے نام سے جاتی کے نام سے توں یہ ہے توں وہے لڑتے رہتے ہیں لیکن امیسا انسان بڑا ہوتا ہے نہیں تو دھرم سے اوپر انسان ہے انسان ہے تو یہ دھرم ہے بھائی آپ اس بات کو دھیان رکھنا یہ دھرم کے معاملے میں لڑنا بند کیجئے کیونکہ ایک ایک ایجامپل میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کیرل کا یوسو بھالی جو لولو مارکٹ کے مین پرسن ہیں اور وی میں ایک بتا دوں کیرل کا کرسن نام کا بندہ جس کو فانسی کی سزا سنا دی گئی تھی جی ہاں فانسی کی سزا کرسن کو مل گئی تھی یہ ماجرہ کیا ہے ڈیٹیل سے ہم جانیں گے کہ کرسن بتا دوں دو ہزار بارہ سا بارہ کا میٹر ہے کرسن کسی کمپنی میں ڈرائیور کا جوب کرتا تھا جی ہاں دو ہزار بارہ سا میں بتا دوں کرسن اپنی کار کو لے کے ڈرائیور کر رہا تھا اچانک سے روڈ کے اوپر جو بچے کھیل لے تھے وہاں پہ جی ہاں سیٹی کے بات کی بات کریں تو کچھ بچے کھیل لے تھے اس سے وہ کار کا اکچیڈنٹ ہو گیا اور اس میں ایک بچے کی موت ہو گئی جو سودان کا تھا جی ہاں اور آپ کو پتا ہے بھائی بلڈ منی گلپ میں چلتی ہے آپ سب کو پتائیے تو پولیس نے بتا دوں ایک سسٹم بنائے سی سی ٹی وی فوٹیج اور گوہوں کے آدار پر پولیس نے ثابت کر دیا کہ جو کرسن تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا وہ لاپروائی فرو گاڑی چلا رہا تھا حالانکہ اس کے پاس لائنسنس تھا لیکن لاپروائی کا سبد آنا یہ بڑا گندہ ہوتا ہے بھائی لاپروائی سبد اگر ثابت ہو جاتا ہے تو چھے آپ کے پاس لائنسنس و کار میں آپ کو پھر سزا ملے گی اور گلپ دیسے دیسوں میں آپ کو پتا ہے بھائی بلڈ کے بدلے بلڈ آپ کو پتا ہے سزا ہوتی ہے تو اس کو کرسن کو بتا دوں فانسی کی سزا سنا دی گئی جی ہاں آپ گھر والے کیا کریں بھائی اگر اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو باپ کو ویدیس میں فانسی لگ رہی ہے تو کتنی بڑی بات ہے جی ہاں تو ان کے رشتہ داروں کو پھر ایک کیرل کے تھے کیرل کے آپ کو پتا ہے لولو مارکٹ کے یوسوب علی ہیں وہ تھے تو ان کو دماغ میں آیا کہ کیوں نہیں ہم یوسوب علی سے بات کی جائے ملا جائے جی ہاں تو ان کے پریوار کے ان سے ملے اور بتا دوں یوسوب علی نے کچھ بھی نہ کچھ سوچے سمجھے ان کو ہیلپ کرنے کی وعدہ کیا جی ہاں اب ہیلپ کیسے کیے جائے دو ہزار بارہ کا میٹرک دو ہزار اکیس میں کتنے سال ہو گئے دس گہارمہ سال چل رہا ہے بھائی دس سال ہو گئے اب سوچیے نو دس سال میں جو سوڈانی پریوار تھا ان کا بچہ سوائر ہو گیا انہوں نے ایف ہی آر مقدمہ ہو گیا ان کو جیل ہو گئی پھر وہ اپنے دیش چلے گئے ان کا پریوار سوڈان چلا گیا جی ہاں اب دیکھئے اگر اس کو فانسی سے بچانے کے لیے دو اپسن تھے ان کے پاس ان کو فانسی نشیت ہو گئی دس سال کی سزا کاٹ رہے تھے پینتیس سال کا بندہ پینتالیس سال کا ہو گیا تھا تھی یہ دس سال کی سزا کاٹنے کے بعد ان کو فانسی کا اوڈر ہوا اور انڈیا میں اگر کسی کا مڈر بھی کر دیں تو دس سال میں بندہ بری ہو جاتا آپ سب کو پتا ہے لیکن بھائی گلپ ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا آپ کو بھوز زیادہ ضروری ہے اب ان کے پاس دو اپسن ہوئے کوٹ نے دیکھئے دو اپسن کون سا ہوا یا تو ان کو فانسی دی جائے گی یا پھر مافی نامہ اگر سودان کا جو بچے اکسپائر بچہ اکسپائر ہوا تھا ان کے فریوار والے اگر ان کو مافی دے دیں تو وہ بس سکتا تھا اب بھائی جو یوسوب ایلی ہیں جو لولوم گروپ کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے کوشیز کرنا مشکل تھا سودان سے ان کو ایسے کونٹیکٹ کیا ان کو ڈھونڈا گیا ان کی فیملی کو ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈ کے مدر فادر کو یو ای میں لیا گیا لانے کے بعد میں ان سے منتے کی گئی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ہمارے بچے کو مافی دیں تاکہ ہمارا بچے کو فانسی نہ ہو جیا بہلے منع کرتے رہے پھر نانوکر کرنے کے بعد میں وہ اگری ہو گئے مافی دینے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مافی دے دیں گے پھر یہ بات ان کو کوٹ کو بتانی ہوتی ہے اور پولیس پرساسن کو بھی یہ بات لکھت میں دینی ہوتی ہے یہ پورا پروسس ہوا تو کوٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے مافی اگر یہ پریوار والے دے رہے ہیں ان کو فانسی سے سزا بچ رہے ہیں پانچ لاکھ دو بھائی درام جو اس کے بچے کے فادر مدر ہیں ان کو بلڈ منی کے طور پر دینے ہوں گے شدہ شدہ ایک کروڑ روپے جی ہاں ایک کروڑ کا کوٹ نے فیصلہ سنایا جو یوسیب علی ہیں انہوں نے بلکل مطلب ایک طرح سے ٹائم نہیں لگاتے ہوئے ایک کروڑ روپے پورے کوٹ میں جمع کرواتی ہے جی ہاں بلڈ منی کے طور پر ایک کروڑ روپے اگر ان کو دینے کے بعد میں وہ فانسی سے بچ گیا جی ہاں جیسے ان کو پتا لگا کرشن کو کہ ہمارے یوسیب علی نے ہمیں ایک کروڑ روپے میرے پیٹے کوٹ میں جمع کر کے بلڈ منی کے طور پر مجھے بچائے اور دیکھئے کتنی بڑی بات ہے نہیں تو کبھی کرشن ان سے یوسیب سے ملا نہیں ان کے پریوار والے ملے بس ایک بولا گیا اور کتنا بڑا حسان ہو گیا جندگی کرشن کو دوسرا جنم ہوا ہے کرشن کا جی ہاں کرشن کا یوسیب نے دوسرا جنم دیا ہے تو اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں بھئی بھگوان کون کون بڑا ہوا انسان سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بھی سوچ نہیں سمجھنی چیئے کہ لڑائی جگڑے میں کچھ نہیں رکھا انسان انسان کے کام آتا ہے انسان سب سے بڑا ہے ایک کروڑ روپے دیکھے اس کو ورنہ اس کو فانسی نہیں سی تھی ڈیٹ بھی فائنل ہو چکی تھی تو اس کو بچایا گیا ایک کرشن نے اپنے بولا کہ میں اس فریشتے یوسیب علی سے ملنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو آج تک کبھی دیکھا نہیں ہے ان کا سکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے دوسرا جیوندان ملا ہے جی ہاں کتنی بڑی بات ہے تو بس ساتھیو یہ اپ ڈیٹ آپ کو دینا تھا کہ بھئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں لڑائی جگڑے درم یہ جاتی پاتین کو چھوڑ کے انسانیت پہ زیادہ اگر وشواس کروگے تو ہم سب لوگوں کا بھلائی ہوگا بس یہ اپ ڈیٹ دینی تھی ویڈیو چاہتا ہوں تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیزان کر کے ساتھ